موسیقی سال دوہزار پانچ اور دوہزار چھے میں جب لوڈ شیڈنگ اپنے اروج پر تھی اور ہر طرف یہی محول تھا کبھی مستقل اندھیرے تو کبھی جنرلیٹروں کا یہ شور کاروبار بند لوڈ شیڈنگ اروج پر ایک طرف دھرنے تو دوسری طرف احتجاج دوہزار تیرہ کے آغاز میں عبادی کے لحاظ سے دنیا کا پانچ فہاں بڑا ملک بجلی کے شدید بہران کا شکار تھا گریلو اور سنتوں کے لیے بارہ سے پندرہ گھنٹے کی اعلانیا اور غیر اعلانیا لوڈ شیڈنگ معمول تھی بجلی کی طلب اور رست میں تقریباً سات ہزار میگا وارٹ کا فرق پیدا ہو چکا تھا ملک بھر میں ہر طرف غیر یقینی کی صورتحال تھی اور مستقبل میں بہتر کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی بجلی کے شعبہ میں سال دوہزار تیرہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا اور امید کی ایک کرن نے سب کو حوصلہ دیا حکومت وقت نے بجلی کے بہران پر قابو پانے کے لیے ترجیحی بنیادوں پر کام شروع کیا اور بجلی کی افراہمی کے لیے تمام وسائل گروہ کار لانے کا فیصلہ کیا حکومت نے بجلی کی بڑھتی ہوئی مانگ کو پورا کرنے کے لیے یہ تیہ کیا کہ اس منصوبے کو چائنہ پاکستان اقتصادی رہداری میں شامل کیا جائے یوں نئے منصوبوں کی بنیاد رکھی گئی اور ایک نئے سفر کا آغاز شروع ہوا آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل دیسی بنجا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے انڈی کے بٹن کو پریس کر دیں آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں ساہی وال پاور پروجیکٹ پر تیرہ سو بیس میگا وارٹ کا یہ پاور پلانٹ ہارننگ شیڈونگ روئی پاکستان انرجی پرائیویٹ لیپڈٹ کے نام سے ساہی وال سے تقریباً اٹھارہ کلومیٹر اور اوگاڑا سے چھبیس کلومیٹر کے فاصلہ پر مین جیٹی روڈ پر شمال کی طرف واقع ہے اس پلانٹ کو چائنہ پاکستان اقتصادی رہداری یعنی سی پیک کا حصہ سمجھا جاتا ہے جس کا اعلان اپرل دو ہزار پندرہ میں کیا گیا اور اس کا باقاعدہ آغاز اکتیس جولائی دو ہزار پندرہ کو شروع کیا گیا چھے سو ساٹھ میگا وارٹ کے دو پلانٹ میں سے ایک پلانٹ کو صرف بائیس ماہ کی ریکارڈ مدت میں مکمل کرتے ہوئے بارہ مئی دو ہزار سترہ کو چالو کیا گیا یہ پاور پروجیکٹ اٹھائیس اکتوبر دو ہزار سترہ کو اپنی تکمیل کو پہنچا اس پلانٹ کو چلانے کے لیے ایک اندازہ کے مطابق تین سو پچاس کے قریب ورکرز کام کرتے ہیں جن میں دو سو پاکستانی انجینئرز بھی شامل ہیں جو پہلے سے چین سے تربیت حاصل کر چکے ہیں پلانٹ کی تعمیر کے لیے تین ہزار سے زائد مزدوروں نے کام کیا اور یہ کام مسلسل چوبیس گھنٹے مختلف شیفٹوں میں چلتا رہا موسیقی موسیقی یہ تیرہ سو بیس میگا وارٹ کا سوپر کرٹیکل کوئلے سے چلنے والا پہلا پاور پرانٹ ہے اس میں چھے سو ساٹھ میگا وارٹ کی صلاحیت کے دو پلانٹ شامل ہیں موسیقی پاکستان پورٹ کاسم پاور پراجیکٹ کی طرح ساہی وال پاور پرانٹ میں استعمال ہونے والا بیشتر کوئلہ انڈونیشیا اور جنوبی افریقہ سے درامت کیا جاتا ہے اور یہ کوئلہ کراچی سے ساہی وال کے قریبی گاؤں یوسف والا لائے جاتا ہے اور پھر وہاں سے پاور پراجیکٹ تک پہنچایا جاتا ہے موسیقی اس مقصد کے لئے یوسف والا سے پلانٹ سائٹ تک ایک الگ سے ریلوے ٹریک بچھایا گیا جو اس پاور پراجیکٹ کا حصہ ہے موسیقی پاکستان کے اپنے تھر کوئلے کی فیل سے ملنے والے کوئلے میں سلفر اور چونے کی مقدار زیادہ ہونے کی وجہ سے اس منصوبے کے لئے یہ کوئلہ آلہ میار کا نہیں سمجھا گیا اسی لئے آلہ میار کے کوئلے اور قابل اعتماد پیداوار کی وجہ سے انڈونیشیا کو ایک بنیادی وسیلہ کے طور پر پہچانا جاتا ہے موسیقی اگر کوئلے کا تخمینہ لگایا جائے تو اس پلانٹ کے لئے سالانہ 4.48 ملین ٹن کوئلے کی ضرورت ہوتی ہے جس کی بنیاد پر روزانہ 22 گھنٹے تک بجلی پیدا کی جا سکتی ہے موسیقی پلانٹ میں راک اور گندک کے اخراج کو کم کرنے کیلئے بہترین پوالٹی منیٹرن سسٹم بنایا گیا ہے پلانٹ کو چلانے کے لئے روزانہ 60 ہزار مقاب میٹر پانی کی ضرورت پڑتی ہے یہ پانی لوئر باری دواب کے نال جو پلانٹ کے قریب سے گزرتی ہے سے حاصل کیا جاتا ہے اس پاور پلانٹ سے ساہی وال سبسٹیشن تک 9.5 کلومیٹر 500 کیوی ٹرانس میشن لائن تعمیر کی گئی جس کے ذریعے منصوبے سے پیدا ہونے والی بجلی نیشنل گریڈ میں شامل کی جاتی ہے اس منصوبے کی مجموعی لاغت تقریباً 1.91 بلین یوئیس ڈالر ہے یہ منصوبہ تعمیر کام اور منتقلی کی بنیاد پر تعمیر کیا گیا ہے جو 30 سال آپریشنل کام کے بعد پلانٹ کی ملکیت پنجاب حکومت کو منتقل ہو جائے گی پاکستان اور چائنہ کے انجینئرز آپس میں مل جل کر دوستانہ ماحول میں پلانٹ کی بہترین کارت کردگی کے لیے دن رات کوشح ہیں ساہی وال پاور پلانٹ میں پاور جنریشن کے علاوہ وہاں کام کرنے والے ملازمین کے لیے سپورٹس کمپلیکس بھی تیار کیا گیا ہے پاکستانی اور چائنیز کے لیے الگ الگ کیفیٹیریا کے ساتھ ساتھ ٹیکنیکل ٹریننگ سکول بھی بنایا گیا ہے ہمیں امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی لائک کریں شیئر کریں اور جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں موسیقی موسیقی